مولانا مفتی محمود کا مسلک کیا تھا فلاں کا مسلک کیا نورانی صاحب کا مسلک کیا تو اگر مسلکوں پہ بات آ جائے گی میاں میں کہتا ہوں سب کے مسلک سب کے مذہب محترم یہ تو سیتن بلیف کا معاملہ ہے لَكُمْ دِنُكُمْ وَلِيَدِينَ تمہارا دین تمہارے ساتھ میرا دین میرے ساتھ خدا کے لئے میں پاکستان کے ارباب اختیار سے کہتا ہوں جو مذہبی رجت پسندی ریلیجس فنیکسزم ہمارے ملک میں رواج دیا جا رہا ہے خدا کے لئے اس کا خاتمہ کریں پاکستان کے اندر ریلیجس مائن اورٹیس وہ پاکستان کے سیٹیزنز ہیں اس کی بنیاد پر خدا رہا ڈسکریمنیٹ نہ کیا جائے نو میٹر وڈ بلیف دے ہیں اگر وہ پاکستانی ہیں تو کسی مسلک کو آئین اور قانون کے تدھق نہیں پہنچتا کہ اس کی بنیاد پر کسی کا سرقلم کرے یہ جرم ہے گناہ ہے لہذا سنی ہو شیعہ ہو بریلی ہو دیوبندی ہو شافعی ہو حملی ہو حنفی ہو مالکی ہو کوئی بھی ہو سب کو اپنے مسلک جہاں تک دیگر ہم جو مائنٹیس ہندو عیسائی میں تو کہتا ہوں کہتے ہیں کہ الطا حسین اتنے کہیں لندن میں آکے یہ مذہب تو اختیار نہیں کر لیا لیکن مصیبت تو یہ سج بات کہنا جرم ہے میں تو کہتا ہوں کہ احمدیوں کو اس بنیاد پر کہ یہ احمدی ہیں مارنے کا کسی پاکستانی کو حق نہیں ہے میری بات غلط ہے کیا ہے یہ یہ کافر ہیں یہ مسلمان ہیں یہ نہیں ہیں یہ عیسائی ہیں یہ ہندو ہیں یار اپنے مذہب پر چلتے رہو میان اس کا فیصلہ اللہ کرے گا میں اور آپ تھوڑی ہیں نعوذ باللہ کوئی خدا جو ہم فیصلہ کریں گے بھائی میں میں سب کے مسلکوں کا احترام کرتا ہوں آپ میرے بارے میں کوئی غلط رائے قائم نہ کیجئے اور میں نے نزدیک جو خدا کا پہلا فرمان ہے حقوق اللہ جو ہے اس کی ادائیگی نہ کرنے پہ خدا ماف کر سکتا ہے جو اللہ کے حقوق ہیں نماز نہ پڑو روزہ نہ رکھو اللہ کے احکامات جو اللہ نے آئی کیے ہیں اگر اس کو پورا نہ کرو اس میں غفلت کرو تو اللہ ماف کر سکتا ہے بڑے سے بڑا گناہ ماف ہوگا حقوق العباد جس نے مجروع کیے اللہ کے بندوں کے حقوق مارے اللہ اسے کبھی ماف نہیں کرے گا یہ تو جو واقعتاً سچے مسلمان ہیں ان کا فض بلیو ہونا چاہیے تو فلپل حقوق العباد ایسے روزے ایسی نمازیں ایسے روزے ایسی نمازیں ایسی عبادتیں بیکار جو ایسی عبادتیں نمازیں کرتے ہوئے اس کا حکم دیں اس کا سر مارو اس کا سر کلم کرو یہ تو مذہب نہیں ہے نا کیا خیال ہے تو پلیز میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لئے میرے مسلخ کو کوئی چڑھا بڑا مت جانے میں شروع سے ایسے ہی پاگل آجوئے ہوں بلکل ہاتھ اور میں نے تو میرے مثالیں آپ کبھی آجاؤ رمضان کے مہینے میں کبھی آجانا آپ جو روزہ رکھتے ہیں رکھے جو نہیں رکھتے نہیں رکھے جو نماز پڑھتا ہے اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا تھا جو نہیں پڑھتا اس پہ کوئی علی نہیں اٹھا تھا اور جب پڑھتے ہیں نماز تو کوئی ایسے کرتا ہے نیت کوئی ایسے کرتا ہے نیت کوئی کسی پہ تانہ نہیں دیتا کوئی کسی پہ کفر کا پتوہ سب احترام میں بسرے کرتے ہیں میرے غریب کھانے بیتو سارے لوگ اپنے اپنے مسلخ سے تو بھائی خدا کے لئے ریلیجیس ہم لوگ جو فنیٹسزم کا شکار ہیں یہ کوئی مذہب نہیں دنیا کا کوئی مذہب کسی کی گردن مارنے کی اجازت نہیں دے گا کیا خیال ہے تو پاکستان بنانے میں سب شامل تھے بھائی سب شامل تھے لہذا پاکستان بنانے میں سب شامل تھے تو پاکستان میں رہنے کا سب کا برابر حق بنتا ہے بس اکتیسی تو باتیں کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں ٹیررس لوگ کہتے ہیں برمیلنگا بھائیوں میں آپ کا بہت بہت پیار آپ کی بڑی محبتیں آئیے خوشی و خضو کے ساتھ اللہ کے حضور ہم دعا کریں میرے بھائیوں میرے بزرگوں انقلاب کے لیے الطاف حسین کا ساتھ انہیں دینا چاہیں نہ دیجئے اپنے میں سے لیڈرز پیدا کیجئے اور جو کرپشن اور جو اب آپ اس کے انتظام نہیں کریں آسمان سے فرشتے اتریں گے کبھی نہیں اتر پی آسمان سے فرشتے قوموں کی تقدیریں بدلنے کے لیے اللہ نے قوموں کو ہاتھ پیر آنکھیں ذہن دے کے پیدا کر دیا ہے طریقے بتا دیا ہے اللہ میں یہ نہیں آئیں گے اتر کے نیچے ملک کو پاکستان کے عوام بچا سکتے ہیں لہذا آپ اپنا فرش پورا کیجئے مت آئیے الطاف حسین کے ساتھ اچھا نہیں لگتا تو یہ تو دل کی بات نہیں لگتا پچہ کیا جائے تو خود لیکن جو باتیں کی ہیں وہ اگر اچھی ہیں تو خود آپ آپ بن جائیے لیڈر اپنے اندر لیڈرشپ جب تک ہمارے ہیں کرپشن ملک سے دور نہیں ہوگا کرپشن تو ہم قابو نہیں پائیں گے ملک میں اگر امریکہ کی ساری دولت بھی ٹرانسر کر دے جائے تو وہ بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا کیا خیال ہے تو کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے برمنگم کے ساتھیوں بزرگوں ماں و بہنوں بہت شکریہ بہت مہربانی بڑی عنایت آپ آئے سنا جو کچھ سنا تھا میرے بارے میں وہ کہاں تک درست ثابت ہوا یا غلط اس کا فیصلہ گھر جا کے کیجئے لیکن میری طرف سے بہت شکریہ اس کو اتنی دیر برداشت کیا اس پر میں کہہ دل سے اپنی تمام ماں بہنوں بھائیوں گزرگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں اس اپیل کے ساتھ کہ اگر میری کوئی بات ناگاوارِ طبیعت گزری ہو بری لگی ہو کہیں کوئی مجھ سے گستاخی ہو گئی ہو نہ دانستگی میں مجھ سے کوئی غلط جملہ نکل گیا ہو یا کوئی بات بری لگی ہو تو میں آپ سے مذہبت خواہ ہوں امید ہے آپ مجھے معاف فرمائیں گے میرے لئے آپ کچھ مت کیجئے میرے تنظیم کے لئے کچھ مت کیجئے پر جو باتیں ملک کے حوالے سے ملک کی ترقی خوشحالی اور پاکستان کے غریب مظلوم وان کی بہتری کے لئے میں نے کی ہیں میرا ساتھ نہ دینا چاہیں نہ دیجئے آپ خدا کے لئے ان باتوں کو آگے بڑھائیے اس کے لئے جد و جہد کیجئے اور یہی طریقہ یہی عمل پاکستان کو بچا سکتا ہے سو پاکستان کو بچا لیجئے آئیے میں آپ کو شریک کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے نوجوان اور جو ہمارے خاتھی اس جد و جہد کے دوران طرح طرح کے الزام لگا کے شہید کر دیئے گئے ان کے لئے اور پاکستان میں جتنے بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں پورے پاکستان میں جہاں جہاں نماز کر رہے ہیں پتہ بھی نہیں بچاروں نے نیت باندھی بھی کون آیا کون مار کے گیا اے اللہ یہ جو گولیاں چلواتے ہیں اس طرح فتل کرواتے ہیں ان پر اپنا عذاب دھیج اور جو ان ظالموں صفاق درندوں کے ظلم کا نشانہ بن کر حالات ہو گئے انہیں شہدت کا مطبع عطا کر کے انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما آئیے ہم سب مل کے اختتام اپنی اس رب کعبہ رب کائنات رب دو جہاں جس کے قبضے میں آپ کی میری ہم سب کی جان ہیں جب تک ہمیں زندگی دی ہے ہماری دعا ہونی چاہیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے وجود سے کسی کو نقصان نہ پہنچے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور اگر کچھ پہنچے تو فائدہ ہی پہنچے آئیے اسی خدا کے حضور لو لگا کے دعا کریں شاید کہ ہماری دعاوں سے خدا کوئی رحم آ جائے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے مل پر جو آفت آ رہی ہے اس سے بچانے کا اللہ کوئی طریقہ کوئی سبیل نکال دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الكافرون لا عابد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عابد ولا ان عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عابد لکم دینکم وليدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ اہد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له کفوا اہد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل عووز باللہ